اسلام علیکم ناظرین جہاں پہ آکے انہوں نے حضرت بابا فرید الدین گنشکر رحمت اللہ علیہ کے گیار میں خلیفہ حضرت ابراہیم فرید رحمت اللہ علیہ سے حضرت بابا فرید الدین رحمت اللہ علیہ کی شاعری کلیکٹ کی تھی جو بعد ان کی گرو گرنٹ صاحب میں شامل کی گئی ان کے ادھر حجرے پہ اور چلہ گاہ پہ آئے ہوئے ہیں تبا نانک سر میں جو سکھوں کی بڑی مقدس اور قدیم عبادتگاہ ہے یہ پندرویں صدی میں پندرویں صدی کے آخر میں یہ بنائی گئی تھی تعمیر کی گئی تھی اور آج اس کی حالت گو کافی خستہ ہے لیکن ابھی تک یہ قائم و دائم ہے اور ہم آپ کو اس کا وزٹ کرواتے ہیں آئیے موسیقی 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 ناظرین یہ پکہ صدار جو پاک پتن سے آٹھ دس کلومیٹر دور ہے وہاں پہ موجود ایک گردوارے کی باقیات ہے جو اب صرف کھندرات کی شکل میں موجود ہے اور ان کی اصل شکل جو ہے وہ مکمل طور پہ بدل چکی ہے بڑی قدیم امارت ہے اور یہ ناظرین اس کے اندر کا منظر ہے انتہائی خستہ حالی اور ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکی ہے یہ بیلڈنگ اور اسی طرح یہ اس کے ایک اوسری شاک ہے یہ بھی صاحب کا شاک کی طرح انتہائی ٹوٹ پھوٹ اور گراوٹ کا شکار ہے یہ ناظرین اس کے اندر کا منظر ہے انتہائی درجے کی خستہ حالی اور ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکی ہے یہ گردوارے کی امارت اور یہ ہماری قدیم امارتوں کا حال ہے موسیقی